دوستو جو سٹوڈنٹس جی سی او کے باہر ایکسٹرنل ہاسٹل یعنی پرائیویٹ ہاسٹل میں رہنا چاہتے ہیں تو ان کی لئے یہ ویڈیو بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ جو نئی سٹوڈنٹس آتے ہیں تو پھر وہ بٹکتے رہتے ہیں پرائیویٹ ہاسٹل کیلئے کیونکہ یہ ایکسپیرینس میں شیئر اس لئے کرنا چاہتا ہوں کہ میں خود ایک سال باہر پرائیویٹ ہاسٹل میں اتنی مشکل سے رہا تھا کہ وہ میں آپ کو ایکسپیرین کرنے والا ہوں تاکہ آپ ان مشکلات سے بچ سکو تو چلیے آج کی اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے آپ لوکیشن سیلیکٹ کریں کہ آپ جی سی او کے نزدیک ہاسٹل لے لیں یعنی پانچ دس منٹ کے فاصلے پہ آپ اپنا ہاسٹل لے لیں اے سناؤ کہ دس پندرہ بیس منٹ لگتے ہو اور پھر آپ کلاوسیس کے لئے ٹائم سے نہ پہنچو تو پھر آپ بعد میں پچھتاؤ گے کہ یار یہ ہاسٹل تو ہماری لئے عذاب بن چکا ہے تو آپ نے سب سے پہلے اس بات کا خیال رکھنا ہے دوسرا یہ کہ پرائیویٹ ہاسٹل میں جو میں نے خود ایکسپیرینس کیا تھا کہ ہم ایک دن ہاسٹل میں ہوتے تھے اور دوسری دن ہم کسی ہاسپیٹل میں پڑے ہوتے تھے تو اس کی مین وجہ یہ ہمیں ایک سال بعد پتہ چلی کہ ہمارا فوڈ کا ایشو تھا ہمیں صاف پانی نہیں ملتا تھا تو اس لئے اگر آپ اس سے بچنا چاہتے ہو تو آپ ایسا کر لیں کہ ایک روم رینٹ پہ لے لیں یعنی ہاسٹل کچھ اس طرح بھی ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کو روم دیا جاتا ہے یعنی وہ ایک بندے کے تقریباً پانچ ہزار چارج کر لیتے ہیں زیادہ تر جو ایوریج چارج کرتے ہیں آپ فوڈ جو ہے نا کسی بھی جی سی کے ہاسٹل سے آپ لگوا سکتے ہو اگر آپ انٹر کے سٹورنٹ ہو تو آپ جی سی او کے جو قائد عظم ہاسٹل ہے اقبال ہاسٹل ہے وہاں سے آپ اپنا فوڈ لگوا سکتے ہو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی صحت کو کوئی نقصان نہیں ہوگا اگر آپ بی ایس کے سٹورنٹ ہو تو آپ جی سی او کے نیو ہاسٹل سے فوڈ لگوا سکتے ہو اس کے علاوہ آپ نے ان ہاسٹل سے بچنا ہے جو زیادہ سے زیادہ سیکیورٹی فی چارج کرتے ہیں اور بعد میں وہ آپ کو ریفنڈ نہیں کرتے آپ کو وہ گریپ میں لے لیتے کہ وہی بعد میں جب آپ کہتے ہو نا نئی سٹورنٹس کو کچھ پتہ نہیں چلتا ہے کہ ہمارے لئے یہ اچھا ہاسٹل ہے یعنی تو ان سے پانچ دس ہزار ایک اگ بندے سے لے لیتے ہیں پھر وہ جب ایک مہینہ گزار لیتے ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہاسٹل تو بلکل بیکار ہے تو وہ جب سیکیورٹی کی ڈیمان کرتے ہیں دوبارہ تو وہ پریویٹ ہاسٹلز والی ان کو سیکیورٹی نہیں دیتے کیوں نہیں دیتے وہ کہتے ہیں بھئی آپ نے ایک سال پورا کرنا ہے ہمارے ساتھ آپ نے چھ مہینے پورا کرنا ہے آپ نے یہ کرنا ہے آپ نے وہ کرنا ہے تو ان مشکلات سے بچنی کیلئے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں مجھ سے ڈائریکٹ آپ مجھے انسٹرگرام پہ کنٹیک کر کے کہہ سکتے ہو کہ بھئی میں نے ہاسٹل لینا ہے آپ مجھے ذرا گائیڈ کریں تو انشاءاللہ میں اگر خود آپ کے ساتھ نہ جاؤ تو آپ کو وہ ہاسٹل بتاؤں گا کہ آپ یہاں پہ ہاسٹل لے لے اور انشاءاللہ آپ ان تمام مشکلات سے بچ سکو گے آپ کو سٹڈی کا ایشو آ جاتا ہے کہ بھئی پریویٹ ہاسٹل میں اتنا ہم نہیں پڑھ سکتے جتنا ہم انٹرنل ہاسٹل میں اگر ہوتے ہیں وہاں پہ ہم پڑھ لیتے ہیں تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ ٹائم جی سی او کے لائبرینی میں گزاریں اور ساتھ میں میں آپ کو ایک بیسٹ پریویٹ ہاسٹلز کا سسٹم بتانا چاہتا ہوں وہ ہے انارکلی کے پیچھے بیک والی سائٹ پہ ایسے فلیڈ بنے ہوتے ہیں جس کا نام ہے سادق منشن زیادہ تر سٹوڈنٹس آج کل وہاں پہ جا رہے ہیں وہ اس لئے کہ وہاں پہ ان کو تمام فسیلٹیز دی جاتی ہے لیکن وہاں پہ تڑھے پیسی زیادہ لگتے ہیں اس لئے یہ ان سٹوڈنٹس کے لئے جسٹ ہے جو پیسو کا ان کو کوئی ایشو نہ ہو تو پھر وہ ضرور صادق منشن جائیے گا یہ بھی تقریباً دس منٹ کے فاصلے پر ہے جی سی او سے تو اس لئے اگر آپ اس چینل پر نئے ہو تو اس کو ضرور سبسکرائب کیجئے کیونکہ ہم آپ کو اسی طرح گائٹ کرتے رہیں گے اور ملیں گے ایک نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے اجازت اللہ حافظ